آپ اور آپ کے برڈ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رانجہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جب برڈ سکیر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جب بھی آپ کے برڈ ایکس لے کرنے ہیں تو اس وقت ہمیں انہیں کون سا فورٹ پروائیڈ کرنا چاہیے یعنی کہ کون سا دانہ دینا چاہیے اور کون سا سورٹ فورٹ ہمیں اسے پروائیڈ کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کریں اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا جیسے کہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بہت سی ویڈیوز میں جب بھی آپ کے برڈ ایکس پر ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی بہت ہی اچھے سکیر کرنی ہوتی ہے ان کو بہت ہی زیادہ سورٹ فورڈ پروائیڈ نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو جو مین مین خوراک ہے جس میں ہم یارے پاس گندوم آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ چنے ہیں اور مسوری کی ڈال ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی تو میں وہ اگین رپیٹ کر دیتا ہوں کہ سورٹ فورڈ میں گندوم دینی ہے مسوری کی ڈال دینی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے پدینا دنیے کو مکسچر جو ہوتا ہے ان کا وہ دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے پالک انہیں پروائیڈ کرنی ہے اگر آپ سردیوں میں بریٹ لے رہے ہیں تو پالک آپ نے روزانہ دینی ہے اگر آپ سردیوں میں بریٹ نہیں لے رہے ہو سمر میں لے رہے ہو تو آپ نے پالک ہفتے میں ایک برد دینی ہے کیونکہ پالک کی تحصیل گرم ہوتی ہے تو اس سے برد مر بھی سکتا ہے اگر آپ زیادہ اس کو کلا دیں گے اس کا علاوہ آپ نے سیڈ میں جو مکس دانہ ان کا ہوتا ہے آپ وہ دے سکتے ہیں اور مکس دانے میں آپ نے بھنگ کے بیج زیادہ ملا دینے ہیں کیونکہ بھنگ کے بیج میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اگر آپ سمر میں برید لے رہے ہو تو بھنگ کے بیج زیادہ دینے ہیں اگر آپ سردیوں میں لے رہے ہو تو آپ بھنگ کے بیج نہ ڈالیں کیونکہ بھنگ کے بیج ٹھنڈے ہوتے ہیں اور یہ ٹھنڈ پروائیڈ کرتے ہیں برڈ کو اس کے علاوہ آپ نے باجرہ لینا ہے اور باجرہ اور جو کنگنی ہوتی ہے بری کنگنی اس میں بھی کافی قسم ملتی ہیں تو جو آپ نے جو انسی مرضی کنگنی ایک دیسی کنگنی ہوتی ہے اور ایک دوسری والی فارمی کنگنی ہم جیسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے آپ دونوں میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں اس کنگنی کو آپ نے مکس کر دینا ہے باجرے کے ساتھ اور پھر انہیں پروائیڈ کرنا ہے اس سے آپ کے وہ برڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوں گے اگر آپ نے اپنے برڈز کی ڈائیٹ رکھی ہے یعنی کہ آپ نے اپنے برڈز کی ٹائیمنگ رکھی ہے کہ اس وقت میں نے یہ کھانا دینا ہے اور اس وقت یہ دینا ہے تو بعض وقت برڈز کی ٹائیمنگ رکھی جاتی ہے اور بعض وقت برڈز کو 24 گھنٹے دانہ پروائیڈ کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ کے برڈز بریڈنگ پہ ہو تو آپ نے انہیں 24 گھنٹے دانہ پروائیڈ کرنا ہے اس کے کوئی بھی ٹائیمنگ نہیں رکھنی ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کھانا اس وقت کھاتے ہیں اور اپنے وردے سے اپنی ڈائیٹ کو مکمل کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی اسی انفرمیشن ہے اس کے علاوہ آپ نے انہیں ابلے ہوئے رائز ہفتے میں تقریباً ایک مرتبہ دینے اور بلکل تھوڑے سے دینے ہیں کیونکہ ابلے ہوئے چاول زیادہ سے زیادہ چربی پیدا کر دیتے ہیں اور اس سے آپ کے برد میں چربی ہا جاتی ہے تو اس لئے آپ نے تھوڑے دینے ہیں لیکن جب آپ کے برد کا کلاچ نکل آئے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تدہات بڑھا دینی ہے کیونکہ پھر یہ کیلچیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے چکس کے لئے تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبگرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو ضرور پیس کرنے اس سے آپ کو ہماری ہار آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے گا ملتے ہیں ایک ناکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ